آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہیں یہ دو نقاط پر مشتمل ہیں سب سے پہلے میں تعرف کرا دوں دعوت خٹک صاحب کا دعوت خٹک صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنمائے ہیں اور آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے دعوت خٹک صاحب دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار دس تک زیلہ ناظم نوشیرہ رہے ہیں ناظم اعلیٰ اڈسک نوشیرہ رہے پاکستان تحریکی انصاف میں ان کی پہلے بھی جائن کرنے کی خواہش تھی لیکن پرویس خٹک صاحب اور ان کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہیں ان کی راہیں مزدود تھی اور آج اللہ کے فضل سے ایسے دور میں جب پاکستان تحریکی انصاف کو چھوڑنے والوں کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہے یہ پہلی پریس کانفرنس قطعا نہیں ہے شمولیت کی انشاءاللہ اسی پریس کلپ کے ذریعے اور بہت سے دیگر مقامات پہ بہت سارے سیاسی امائیدین نے پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ ربطے کیے ہیں پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت سے قبل مقامی جمعاتوں تنظیموں زلے کی تنظیم صوبے کی تنظیم ان تمام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور تاکہ کوئی انتشار پیدا نہ ہو دعوت خٹک صاحب کی خاندان کی نیکنامی ان کا سیاسی علاقے میں جو خدمات ہیں اور پاکستان تحریکی انصاف کی مقامی تنظیموں کے ساتھ جو ہیں ان کا رویہ یا ان کا آپس میں تعلقات ہوتے ان تمام کو مدنظر رکھنے کے بعد صوبائی اور مرکزی قیادت کے مشورے سے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اجازت سے آج اس پریس کنفرنس کا انعکات کیا جا رہا ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے بعد جو دوسرا نکتہ ہے دابان کیلر وہ ہیں الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان تحریکی انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کے رفاقہ کار بالخصوص ان کی اہلیہ کے خلاف جو پاکستان مسلم لیگ نون نے نیا سلسلہ جو ہیں شروع کیا ہیں جس میں آج بیق وقت پاکستان کے تمام الیکٹرانک چینل پہ آتا تارڑ صاحب کی پریس کنفرنس جو ہیں وہ دکھائی جا رہی تھی بدقسمتی سے ہمیں یہ ٹریٹمنٹ جو ہیں الیکٹرانک میڈیا سے نہیں مل رہی ہے لیکن انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اگر کوئی الزام لگائے جاتے ہیں اور کوئی جواب دوسرے فریق کی طرف سے آتا ہے تو وہ جواب بھی عوام تک پہنچانا چاہیے تو تمام چینل سے گزارش ہیں کہ جو آج کی پریس کنفرنس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں اس حوالے سے ہم صرف یہ نکتہ نظر عوام پاکستان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو وہ ایسے آلات میں پاکستان واپس آئے جب پاکستان جو ہیں اپنی سروائیول کے اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ ہم میک اور بریک کی صورتحال سے دو چار ہیں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندرونی خطرات اور ہمارے بیرونی تعلقات بالخصوص ہمسایہ ممالک سے تاریخ کے اس دور میں ایک ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمیں معاشی ڈیفال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں اندرونی جو ملک میں توایف الملوکی مچی ہوئی ہیں اور ملک کے اندر جو ہیں سیاسی اور بنیادی حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے الیکشن سر پہ ہیں الیکشن کا اعلان ہونے کے باوجود پاکستان تحریکی انصاف کو اپنا جنڈا نکالنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ الیکشن کے فیرنس اور ٹرانسپیرنسی پہ سب سے بڑا سوال جو ہیں ڈالتے ہیں ان اعلانات میں جب پولٹیکل پولارائزیشن بہت زیادہ ہیں اور سیاست عملی طور پہ گلم گلوش تک پہنچی ہوئی ہے جب نواز شریف صاحب آئے تو ان حضرت نے تین دفعہ پاکستان کی وزیر آزم کی ایسیت سے خدمات انجام دی ہیں دو دفعہ وزیر آلہ پنجاب رہے ہیں پھر سولہ ماہ ان کے بائی صاحب جو ہیں وزیر آزم پاکستان رہے پاکستان میں ایسی نظیر کسی اور کی نہیں ہے جو اتنے اہم مناسب پہ تقریباً لگ بگ چالیس سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان رہا ہو ان اعلانات میں اور عمر کی اس حصے میں یہ ضرورت ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے کیونکہ جب تین دفعہ وزیر آزم رہ گئے تو چوتھی دفعہ وزیر آزم بننا یا یہ خواہش بھی رکنا یہ خواہش بھی رکنا جو ہیں آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپٹیشن کرتا ہے آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہیں یہ دو نقاط پر مشتمل ہیں سب سے پہلے میں تعرف کرا دوں دعوت خٹک صاحب کا دعوت خٹک صاحب جمعیت علماء اسلام کے رینما ہے اور آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے دعوت خٹک صاحب دو آزار پائن سے لے کر دو آزار دس تک زلہ ناظم نوشیرہ رہے ہیں ناظم اعلیٰ اڈسک نوشیرہ رہے پاکستان تحریکی انصاف میں ان کی پہلے بھی جائن کرنے کی خواہش تھی لیکن پرویس خٹک صاحب اور ان کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہیں ان کی راہیں مزدود تھی اور آج اللہ کے فضل سے ایسے دور میں جب پاکستان تحریکی انصاف کو چھوڑنے والوں کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہے یہ پہلی پریس کانفرنس قطعا نہیں ہے شمولیت کی انشاءاللہ اسی پریس کلپ کے ذریعے اور بہت سے دیگر مقامات پہ بہت سارے سیاسی امائیدین نے پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ ربطے کیے ہیں پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت سے قبل مقامی جمعاتوں تنظیموں زلے کی تنظیم صوبے کی تنظیم ان تمام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور تاکہ کوئی انتشار پیدا نہ ہو دعوت خٹک صاحب کی خاندان کی نیکنامی ان کا سیاسی علاقے میں جو خدمات ہیں اور پاکستان تحریکی انصاف کی مقامی تنظیموں کے ساتھ جو ہیں ان کا رویہ یا ان کا آپس میں تعلقات ہوتے ان تمام کو مد نظر رکھنے کے بعد صوبائی اور مرکزی قیادت کے مشورے سے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اجازت سے آج اس پریس کنفرنس کا انعکات کیا جا رہا ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے بعد جو دوسرا نکتہ ہے